بیشپ آف لاہور ندیم کامران صاحب اس وقت ہمارے سے موجود ہیں ان سے ہم مزید صورتحال جانتے ہیں جی بتائیے گا کرسمس کی بھرپور تیاریاں کی جاری ہیں پیغام کیا دیں گے اس انتہائی اہم موقع کے اوپر کرسمس کا پیغام یقینی طور پر یہ سمسی کی ولادت کا دن ہے اور یہ امن اور سلامتی کا دن ہے لیکن اس سال جب ہم کرسمس منا رہے ہیں تو جب ہم اپنی دنیا پر نگاہ کرتے ہیں تو لڑائی جگڑے جنگیں جنگ و چدل ایسا سما ہمیں نظر آ رہا ہے کشمیر کو ہم دیکھ لیں فلسطین اور اسرائیل کی جنگ دیکھ لیں یوکرین اور اپنا رشیہ کی جنگ دیکھ لیں افغانستان کے اتنے اچھے حالات نہیں ہے ہم اپنے ملک میں دیکھیں تو مہنگائی اور بہت ساری چیزیں ہیں جو نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک خوشی ہے جو ایک انسانی زندگی کا امن اور سلامتی کو حیصہ ہونا چاہیے وہ تھوڑی سی ہمیں مدرم سی نظر آتی ہے لیکن کرسمس جو ہے وہ نئی زندگی کا آخاز ہے جیسوسی کے آنے کا مقصد ہی زندگی دینا تھا تو وہ جو زندگی یسو ہمیں دیتا ہے اس کو ہمیں بھرپور انجوئی کرنے کی ضرورت ہے اس نئی پدائش کو ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو پیغام جیسو کے وسیلے سے ہمیں ملا ہے اس پیغام کو ہم لے کر آکے بھڑے اس نے ہمیں محبت کا پیغام دیا ہے اس نے ہمیں امن اور سلامتی کا پیغام دیا ہے بھائی چارے کا پیغام دیا ہے اور پھر ان کی خدمت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ معاشرے سے جنہیں دھدکار دیا گیا تھا جنہیں باہر نکال دیا گیا تھا جیسے کوڑی تھے ان کو شہر سے باہر نکال دیتے تھے اور وہ دور سے دور سے لوگوں کو دیکھ کر ناپاک ناپاک کے آواز لگاتے تھے یسو نے انہیں شفاہ دی اور پھر سے انہیں معاشرے کا حصہ بنایا تو آج بھی معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو شاید معاشرے نے جان بوجھ کر یا انجانے میں اپنے آپ سے دور کر دیا ہے جس میں شاید بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ڈرکس اڈکشن ہیں وہ باہر سرکوں پر ادھر ادھر پڑے ہیں شاید منٹلی ان کا تواصل ٹھیک نہیں وہ ادھر ادھر باہر پڑے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جن سے شاید ہم ان کے کام کے وسیلے سے یا جو پروفیشن انہوں نے اپنا لیا ہے ہم اس وجہ سے ان سے نفرت کرتے ہیں جیسے پروسٹیچوٹس ہیں ٹرانسٹینڈر کو ہم اپنے معاشرے میں کو حصہ نہیں دیتے تو یہ دن جو ہے یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ان لوگوں کو ہمیں معاشرے کا حصہ بنانا ہے اور وہی عزت دینے کی ضرورت ہے وہی ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے بہیویر ان کے ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے جو ہم عام انسانوں کے ساتھ اور یہی خداون نے ہمیں سمیداری دی ہے کہ ہم بھٹکے ہوئے لوگوں کو معاشرے کا حصہ بنائیں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ ان خوشیوں میں خورمیوں میں شریک ہو اور امن اور سلام دے کے ساتھ محبت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں بشیپ لاہور ندیم کامانا صاحب موجود تھے اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو کرسیمس کا پیغام ہے وہ محبت کا پیغام ہے لف کا پیغام ہے بھائی چارے کا پیغام ہے اس کے اوپر ہی عمل پیرا ہونا چاہیے اور چرچ کو بھی انتہائی خوبصورت طریقے سے سجایا گیا ہے اور جس میں تمام کرسیم کمیونٹی بھرپور تیاریاں سو جو ہے کرسیمس کی کر رہی ہے